بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سب بلکل ٹھیک ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پیانے آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی آپ ضرور کیا کریں تھانکیو سو مچ تو آج میں بنانے جا رہے ہوں پیزا فرائز اس کے لیے میں نے یہاں پر آلو لیے تھے تین عدد میں نے آلو لے لیتا ان کو میں نے کار لیا تھا پیزا سوچ لیے تھی اور میں نے سپریٹ ڈیپل چیز لیے تھی اور میں نے مزریلا چیز لیے تھی ایک کپ اس کے بعد یہاں میں نے آنیا لیے تھی کچھ میں نے یہاں پیشی ملائمیرت لیے تھی بلیک آلوز لیے تھی چلی فلیکس لیے تھی ون ٹی سپون ون ٹی سپون کے قریب میں نے یہ تھی بلیک پیپر اور مکس پائسیز اور ہس پہ ضرورت نمک تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں رسپی بنانے کے طرف ہم اس کو بنائیں گے ون ٹی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے جو تھی فرائز کو میں نے جہاں پہ اس کو واش کر لیا تھا تو میں نے کٹنگ کی ویلو تھے اب یہاں پہ میں نے سادھا پانی لیا تھا اس کے میں نمک ڈالا تھا نمک کو میں نے ڈال کے اس کے اندر میں نے یہ چپ ڈال دی تھی کٹ کر رکھے ہوئے تھے ٹھیک اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے 20 منٹ کے لیے ایسے ہی رکھ دیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے ایک پرتن لیا ہے اس میں ہم نے ہسپے ضرورت ڈالنا ہے پانی پانی کو ہم نے گرم کرنا ہے ہلکا سا جہاں پہ پانی کو ہم نے گرم دیکھنے کر لیا تھا زیادہ نہیں کرنا تو جو فرائز تھی وہ میں اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہیں تھوڑا سا اس کو گرم پانی کے اندر چھوڑ دینا خلیم ہم نے بند کار دینا ہے پانی گرم کر کے اس کے بعد ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے گرم پانی کے اندر چھوڑ دینا ہے نکالنا نہیں ہے اس کے اندر ہی رکھیں گے اب ہم اس کو چھان لیں گے اچھے سے آپ نے ہشک کر لینا ہے بلکل کو تھنڈا کرنا ہے پیچھ ہم نے پین لے لیا ہے اس کے اندر ڈالیں گے آئل اور آئل کو اچھے طریقے سے گرم کرنا ہے بلکل تھنڈے آئل کے اندر ہم نے ہی ڈالیں گے یہاں پہ آئل ہمارا گرم ہو چکا تھا اب میں نے جو ساری فرائز تھی اس کے اندر ڈال دیں اب ہم اچھے طریقے سے ان کو فرائی کر لیں گے یہ بہت ہی کرسپی بنیں گی ایسے اگر اب نہیں بوائل کرنا چاہتے تو نہیں کریں تو دیکھیں یہاں پہ ہماری فرائز بہت اچھی لگ رہی ہیں تیار تھی بلکل یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پہن لیا پیزا فرائز کے لئے تو لیرنگ وہ کریں گے یہاں پہ میں نے پیزا سوس ڈال کے اوپر اس کو چپس کے ساتھ اچھے سائے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں اب یہ میں نے سپریٹ ڈیبل چیز تو تھوڑی سی میں ڈال لی تھی اس کو بھی مکس کر لوں گی میں نے آٹ کیا اندر دیکھیں رتنامک ڈال دیں گے بلکل تھوڑا سے ایک چٹکی کے برابر پھر ہم نے اندر فرائز ڈال لئی گا آپ لیئرنگ اپنی پسند کے ساتھ ساپ کر سکتے ہیں پھر ہم شملہ میں ثوڑی سی پیزا سوس پیزا جیز پر چیز چیز زیادہ نہیں بس کو تھوڑے زی اوپر ڈال لیں اب ہم پھر ادھر مزریلہ چیز ڈال دیں گے تب ان تین لیئرنگ میں نے کی تھی فرائز کی اور ایجیس کی اور پھر اوپر مزریلہ چیز ڈال دیتی یہاں میں تھوڑے سے ریفریکس ڈال دیئے تھے اب ہم جو مزریلہ چیز پچی ہے وہ اوپر ہم ڈال دیں گے سارے یہاں میں نے دو سلائس تیز کے لئے تھے اگر آپ یہ نہیں لینا چاہتے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ اڈیشنل ہے تو یہاں میں نے یہ تیز سلائس لے کے ان کو کٹ کر کے رکھ دیا تھا اب ہم نے پانچ منٹ تک اس کو لو فلیم پہ پکانا ہے بلکل لو فلیم پہ پانچ منٹ کے بعد دیکھے چیز بلکل زاری ملٹ ہو چکی تھی تو یہ اب ہماری پیزا فرائز تیار تھی اور اتنا اچھا کلر آیا تھا اور بہت زیادہ مزے کی یہ بن دی اس کے لئے آپ کو اون کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ ایسے پین میں بنا سکتے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دیں آئی ہوپ کہ آپ کو میڈی ایسے بہت اچھی لگی ہوئے پلیز آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کک کریں میں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں تو یہاں دیکھیں جی اتنی مزے کی اور ڈیلیشیز ہماری پیزا فرائز تھیار ہے اللہ حافظ and take care